اسلام علیکم آج یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ جس سرزمین پر آج ہم خاموشی سے جی رہے ہیں اسی سرزمین پر آج ہمارے اپنے ہی لوگ عذیت سے پکار رہے ہیں تڑپ رہے ہیں آج یکرین ہتھیار سے آج چین وبا سے اور بھارت نفرت سے تباہ ہو رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ نفرت یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس میں نہ صرف نسلیں بلکہ کئی ممالک تباہ ہو جاتے ہیں کئی ملک تباہ ہو جاتے ہیں جس کا صلاح آج رشیہ یکرین بھگت رہا ہے آج اسی طرح آج بھارت میں یہ نفرت کا ہتھیار یہاں پر لائیا گیا اس کو وار کیا گیا ہے بھاجپ رسز کے اس سرکار میں آج جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دھرم سانسد بٹھائے جا رہی ہیں یہ دھرم سانسد نہیں ہے یہ رسز بھاجپا کے سانسد ہیں یہ رسز بھاجپا کی محفیلیں ہیں جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ شستر اٹھاؤ ہتھیار اٹھاؤ یہ جو دہشت کا یہ جو جنگ کا جو اعلان کر رہی ہیں تو میں پوچھتی ہوں کہ یہ اعلان آپ اس دیش میں کر رہے ہو جس دیش کی جنتانے کئی ظلم دیکھے ہیں آٹھ سال سے کیا جو کروڑوں لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہیں فوٹپات پر ہیں غریب ہیں جو بھوکے ہیں کیا وہ ہتھیار اٹھائیں جن کے ہاتھوں میں روزی روٹی نہیں ہے کیا وہ ہتھیار اٹھائیں جنہوں نے سرکار کی لاپرباہی میں کوویڈ 19 کے دوران اپنوں کو کھو دیا کیا وہ ہتھیار اٹھائیں آج جو بے روزگاری سے دربدر گھوم رہے ہیں کیا وہ ہتھیار اٹھائیں آج جو مہنگائی کے دباؤں میں دپتے جا رہے ہیں مہتاج ہیں بے بس ہیں کیا وہ ہتھیار اٹھائیں آج کوئی ہتھیار نہیں بلکہ آج سب حق کے لیے آواز اٹھائیں ظلم کے خلاف کھڑے رہے ہیں اتنی نفرت یہ دھرم سلسد نہیں ہے یہ نفرت کے پجاری ہیں یہ نفرت کی یہ ایک گینگ ہے جس کو RSS نے بنایا ہے یہ کہتے ہیں یہ دھرم کی رکشہ کرتے ہیں انسان دھرم کی رکشہ نہیں کرتا بلکہ دھرم انسان کی رکشہ کرتا ہے اور ہاں مگر یہ حیوان ہے جو آج انسانیت کا ختل کر رہے ہیں آج یہ جو نفرت اتنی پھیلا رہے ہیں اور اس نفرت کو ون سائٹ کیا جا رہا ہے اور ون سائٹ جو ہے افوام پر ظلم کیا جا رہا ہے بلڈوزر کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کئی ویڈیوز کئی نیوز دیکھ رہے ہیں جس سرزمین کو ہم بھارت ماں کہتے ہیں جس سرزمین کی آج ہم عزت کرتے ہیں اس سرزمین کو آج یہ سرکار بلڈوزر سے دھنس رہی ہے بلڈوزر سے کئی غریبوں کے سکوں کو کچھلا جا رہا ہے کئی غریبوں کی روزی روٹی کو کچھلا جا رہا ہے یہ بلڈوزر والی سرکار اس وقت کہاں گئی تھی جب چائنہ جو ہے 38000 سکوئر کلومیٹر فیڈ پر خبضہ ہماری بھارت کی سرزمین لڈاک کی سرزمین پر خبضہ گیا تھا اس وقت کہاں گئی تھی یہ سرکار جب چائنہ نے اروناجل پردیش میں ایک ویلیج کنسٹرکٹ کیا تھا سو گھر وہاں پر بنائے گئے تھے کیا یہ آوید کنسٹرکشن نہیں ہے یہ سرکار دیش بیچنے والی سرکار ہے یہ سرکار دیش کو مٹانے والی سرکار ہے اس دیش کی سرزمین کو بیچ دیا اس دیش کے بینکس کو انڈسٹریز کو کمپنیز کو یہ پورا بیچ رہے ہیں اور اس عوام کو محتاج بنا رہے ہیں بے بس بنا رہے ہیں تو اس کے خلاف میں آج آواز اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ پردھان منتری جی اور گرہ منتری جی یہ تو مانورت رکھے ہیں اور ان کا یہ مانورت اس وقت ٹوٹے گا جب چناؤ آئیں گے جس راجیہ میں چناؤ آئیں گے اس راجیہ میں جا کر یہ اپنا مانورت توڑیں گے اور وہاں پر جو ہے اپنی دھارمک سیاست کریں گے اتنا نفرت کا ماحول پھیلا کر یہ جو ہے ہمارے آج اس دیش کو جو ہے توڑ رہے ہیں ایک ایم ایل اے اکدلی سماج کے ایم ایل اے کو یہ آرسٹ کر دیتے ہیں کہیں جو ہے آسام میں جو ہے دو مجبوروں کو جو ہے انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے کاؤ اس مگلنگ میں ان کو انکاؤنٹر انکاؤنٹر کر دیا مطلب کہ پرشاہ سن ہی فیصلہ کرنے والی ہے پرشاہ سن ہی سزا دینے والی ہے مطلب کورٹ کی عدالتوں کی جو ہے اس دیش میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ پر جو ہے آج خاموش کیا جا رہا ہے آج عدالتوں کو جو ہے لوگ کر دیا جا رہا ہے کیونکہ حکومت ہی بی جے پی کی ہے حکومت ہی آرسٹس کی ہے تو یہی فیصلہ کریں گے اور یہی سزا دیں گے اتنا ظلم آج ہم جو ہے اگر آج ہم خاموش ہیں تو ہم جو ہے اور زیادہ اس ظلم میں اور مظلوم بنتے جائیں گے ہم تاریخ میں ایسی حکومت کو ایسی جو ظالم حکومتیں ہوتی تھی ہم اسے تاریخ میں فیرون کہتے تھے ہم اسے تاریخ میں ہٹلر کہتے تھے ہم اسے چنگز خان کہتے تھے آج ہم ایسی حکومت کو کیا لخب دیں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے مگر ہاں ہم جو ہے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اس دیش کے امن کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں آج ہم خاموش ہیں تو کل ہماری دہلیس پر کل ہماری چوکھٹ پر یہ مصیبتیں آئیں گی تب ہم اپنا موقع کھو دیں گے تو سب سے زیادہ میں عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ اس دیش میں یک جہتی بنائے رکھیں اس دیش کی سمویدھان کے حفاظت کریں اس دیش میں امن خائم رکھیں ایسی نفرت کی مجلیسوں کو ایسے نفرت کے دھرم سونسدوں کو بلکل بھی نہ سنیں اور انہیں روکیں اور حق کے لئے آواز اٹھائیں جزاک اللہ شکریہ